تو آداب نوازکار گو ڈیویننگ سسیا کال ایک بار پھر آپ تمام لوگ کا سواگت ہے کرائم تک کی کہانی کے اس اپیسوڈ میں امید ہے کہ پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا خیال رکھ رہی ہوگی اس کرونا کال میں تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ آپ سے تو چھپی ہے نہیں بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے ایک آئی پیل تھا جو تھوڑا سا دھیان بھی بھٹکا رہا تھا اور بہت سارے لوگوں کا لیکن آج کی خبر یہ ہے کہ آئی پیل بھی اب سسپینٹ کر دیا گیا مطلب اسی مند کے انڈ میں فائنل میچ ہونا تھا لگ بھگ آدھا میچ تو ہو چونکہ تھا آئی پیل کا لیکن اب آئی پیل کو سسپینٹ کر دیا گیا اس کا مطلب ہے کہ اب کوئی میچ نہیں ہوگا کل پہلی بار ایسا ہوا تھا جب آئی پیل کا ایک میچ تھا جو کے کے آر اور شاید آر سی بی کے بیچ میں تھا جو رد کر دیا گیا تھا کیونکہ کے دو پلیئر جو اور اسی کے بعد پھر یہ ہوا جس طریقے سے دیش میں کرونا کی رفتار ہے بڑھ رہی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے بی سی سے آئی نے پھر ڈیسائٹ کیا کہ آئی پیل کو سسپینٹ کر دینا چاہیے اب آدھا آدھورا آئی پیل پورا ہوگا کی نہیں ہوگا یہ سب ابھی تو ڈیٹیل میں پتہ نہیں تھا لیکن آج کی خبر یہ تھی کہ آئی پیل اب سسپینٹ ہو گیا ہے تو آج سے کوئی میچ نہیں آئے گا یہ آپ تک جانکاری دوسری جانکاری ابھی شہاب الدین کی آپ کو میں نے خبر سنائی تھی جس میں تھا کہ تیہار جیل میں کرونا سے موت ہوئی تو پریوار والے چاہتے تھے کہ شہاب الدین کا انتیم سسکار ان کو جو تتفین ہے آخری رسم وہ سیوان میں ہو لیکن کرونا کے سارے گائیڈ لائنز تھے میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ پوری اس وقت تک فیصلہ ہوا نہیں تھا کل یہ فیصلہ ہوا کہ اس گائیڈ لائنز کو دیکھتے ہوئے آپ باڈی کو نہیں لے جا سکتے بڑا رسکی ماملہ ہے تو پھر ڈلی میں ہی آئی ٹیو پہ کبرستان ہے ڈیلی گیٹ کبرستان وہاں پہ اجازت دی گئی کہ کم سے کم بیس یا تیس لوگوں کی موجودگی میں آپ یہیں پہ ان کو دفنا ہے تو یہ کئی لوگوں نے پوچھا تھا کہ کیا ہوا سیوان لے جائے گیا کی نہیں تو دو چیز یہ تیسری آج کی کہانی پہ آتے ہیں ہماری ٹیم میں ایک ساتھی ہیں ہمارے بہت ہسمک انسان روہد بھائی اور کلائیم تک فیملی کے بڑے کٹر میمبر شروع سے ہی ساری کہانیاں سناتے ہیں مجھے بھی بڑا ایک بار حیرت ہوئی تھی دفتر میں ہم ساتھ رہتے ہیں کئی بار پرو مو شوٹ کیا انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بیچ میں جو ایک پرو مو آیا تھا آج تک کئی الگ الگ سٹائل میں اس میں بھی وہ تو کافی محنت کر رہے تھے اور جتنا بھی ان ہاؤس پرو مو بنتا ہے تو اس میں روہد بھائی آگے آگے رہتے ہیں بہتی کریٹیو انسان ہے تو ان کی فیملی میں بھی اب ایک خادثہ ہوا تھا کرونا کی وجہ سے ایک کرشتدار کی ڈیتھ ہو گئی اور خود روہد بھائی اور ان کی وائیف کرونا پوزیٹیو ہیں قریب ہفتہ پر ہو گیا لیکن ریکاور کر رہے ہیں اور اوپر والے سیدھ ہو آگے وہ جلدی فٹ ہو جائے بہادور انسان ہے تو جلدی ٹھیک ہو کر وہ لوٹیں گے اور بلکہ کرائیم تک کی فیملی یہ بھی جانتی ہوگی روہد بھائی کو ایسے کہ بہت پہلے کسی کرائیم تک میں ایک گانہ ڈالا تھا جو خود روہد نے گایا کمپوز کیا میوزک سب کچھ رہی کا تھا جو بیہار میں کعب آ کے اوپر ایک انہوں نے اپنا بنایا تھا کافی لوگوں نے پسند بھی کیا تھا یہ ساری باتیں اس لئے بتا رہا ہوں کی آج صبح ان کا فون آیا اور آج سے نہیں کئی مہینوں سے وہ ایک کہانی کی فرمائش کر رہے تھے کہ شمزوائی آپ دیورہ بابا کی کہانی سنائے آج ان کا میسیج آیا کہ کرونا ہے گھر میں ہیں پتنی کو بھی ہو گیا ہے لیکن ٹھیک ہیں اور اس وقت جو ہے اس حالات میں اگر آپ وہ کہانی کب سے کہہ رہا ہوں آپ سنا دیں گے تو خوشی ہوگی تو آج مجھے لگا کی نہیں پھر میں نے روید بھائی کو فون کیا اور کہا کی بلکل آج آپ کی کہانی سناؤں گا کیونکہ مہینوں سے انہوں نے اس کی فرمائش کی تھی تو پوری دعا کے ساتھ جلدی فٹ ہو واپس آئیں اپنا کام کریں آج کی کہانی اور بھی کئی لوگوں نے اس کہانی کی فرمائش کی تھی تو لیکن چونکہ موقع ایسا تھا اس وقت وہ لوگ جو پریشان ہیں کرونا کے بیچے پیٹ میں آگئے ہیں اکیلے وقت کاٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے لوگوں کی زرہ زرہ سی خوشی دیکھتے ہیں تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے تو میری دعا یہی اور اسی لئے میں کئی بار یہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ کئی ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ لگتا ہے کہ کچھ دنوں کیلئے کہانی نہ سناؤں پھر لگتا ہے کہ نہیں ہے کہ یا بہت سارے لوگوں کا ایک آثرا ہے کم سے کم ان کا ٹائم کر جاتا ہے تھوڑا سا دیماغ دھیان بڑھ جاتا ہے تو اس لئے اس سلسلہ کو توڑا نہ جائے تو آج کی کہانی دیو رہا بابا کی آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے بہت سارے لوگ شاید نہیں جانتے ہوں ہندوستان میں بہت سارے بابا ہوئے حالکہ پچھلے کچھ سالوں میں تو ہم صرف بری چیزوں کے لئے باباوں کو یاد کرتے ہیں آسا رام بابو ہوں یا پھر راک اسٹار رام رہیم بابا اور بھی کئی ایسے ہیں جو جیل میں کچھ ریپ کے الزام میں کچھ قتل کے الزام میں کچھ غبن کے الزام میں کچھ اسٹیلٹا کے الزام میں تو ہمارے دیش میں جو ادھر کے کچھ بابا تھے انہوں نے بڑا بدنام کیا باباوں کا لیکن یہ وہ دیش ہے جس میں ایک سے ایک پہنچے ہوئے سند فقیر بابا ہوئے اور جن کے قصے آج بھی سنے جاتے ہیں سنائی جاتی ہے تو ایسی ایک بابا جن کا نام ہے دیورہا بابا جب روحید بھائی نے مجھے کہا یہ کہانی سنانے کے لئے تو انہوں نے قصہ سنایا میرے مند میں بھی تھا کہ اتنے دنوں سے دیورہا بابا کی کہانی کیوں سننا جاتے ہیں کیا ان کا کچھ ڈائریکٹ کچھ ایسی چیز ہے اس سے جڑی ہوئی تو آج انہوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ آٹھ سال کے تھے تب روحید کے ماں واپ انہیں لے کر دیورہا بابا کے پاس گئے تھے وہ دیوریاں بابا کہیں یا دیورہا بابا تیک ایسی موقع پر لے گئے اور وہاں سیکڑوں لوگوں کی بھیڑ تھی ماں باپ کے بیچ میں روحید آٹھ سال کا بچہ اس وقت بیٹھا ہوا تھا اور اچانک روحید بسکٹ کے لئے رونے لگا اسے بسکٹ کھانی تھی اب وہاں ایک ماں باپ گئے ہیں ایک بابا کے درشن کے لئے بسکٹ تھانی پاس میں سیکڑوں لوگوں کی بھیڑ اور بابا ایک جو ان کی ہمیشہ وہ رہی شروع سے وہ ایک لکڑی کے مچان کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے زمین سے بارہ فٹ اوپر پورے بابا نے اپنی زندگی جو ہے ایک لکڑی کے مچان پر ہی گزار دی تو اچانک روحید رونے لگے بسکٹ کھانے کے لئے ماں اور باپ دونوں ہیں لیکن بسکٹ ان کے پاس ہے نہیں اور وہ رو رہے ہیں اور کئی سو لوگ ہیں وہاں پر اور ظاہر سے کہ ایک آٹھ سال کی بچے ہیں بسکٹ کھانی ہیں ماں سے بول رہا ہے اور آواز بابا تک تو جان نہیں سکتی لیکن دیورہا بابا کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے وہ اچانک آواز لگاتے ہیں اور اپنے کچھ جو ان کے ششت تھے وہاں پر ان سے کہتے ہیں یہ بچہ رو رہا ہے اس کو بسکٹ کیوں نہیں دیتے ہو اور پھر کچھ لوگ بسکٹ کا انظام کرتے ہیں اور لاکر روحیت کی ماں کو دیتے ہیں اور روحیت پھر وہ بسکٹ کھاتا ہے آٹھ سال کا بچہ تھا سیکڑوں کی بھیڑ تھی روحیت کو بسکٹ کھانی ہے یہ بات بابا کو کیسے پتہ چلی اور نام لے کر اور یہ لوگ پہلی بار گیا تھے اور انہیں حیرت اس بات کی تھی کہ ان کے ان کا نام تک معلوم تھا اور نام لے کر بسکٹ بھنجوائی یہ روحیت کی خود کی اپنی کی کہانی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس کے بات سے روحیت دیورہ بابا کو لے کر اس کے مند میں بہت زیادہ بھابدائیں آئیں اور شاید یہ وجہ ہے کہ وہ یہ کہانی بھی سننا جاتا تھا خیر یہ روحیت کی خود کی اپنی کی کہانی ہے کہ کیسے بابا کو پتہ چل گیا بینا بتائے ہوئے کہ اس کو بسکٹ چاہیے کیسے بابا کو پتہ چل گیا کہ نام کیا ہے ان کے ماں باپ کا نام کیا ہے تو یہ ان لوگوں کیلئے بڑی حیرت کی بات تھی اب یہ بابا ہیں کون دیورہ بابا یا دیوریہ بابا کے بارے میں اتنا کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق یو پی کے دیوریہ سے ہے لیکن یہ کب پیدا ہوئے ان کے ماں باپ کون کس گھرانے میں کہاں پہ جن ہوا اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں کہتے ہیں کہ یہ برسوں ہمالے میں رہے ایک آنت میں وہاں تپ کیا اور اس کے بعد لوٹ کر دیوریہ پہنچے اور دیوریہ میں پھر ایک سلیمپور تحصیل کے پاس جگہ ہے مئیل ایک چھوٹا سہر ہے مئیل تو وہاں سے لگ بگ ایک کوس کی دوری پر سریو ندی کے کنارے ایک لکڑی لکڑی کا مچان بنایا جو زمین سے بارہ فٹ اوپر تھا اور اس مچان پر اپنا ڈیرہ ڈال لیا اور وہی رہنے لگے اور اس کے بعد ہی ان کا نام پھر دیوریہ باوہ پڑ گیا کئی لوگ دیوریہ باوہ بولتے تھے لیکن ان کا جن کب ہوا یہ پتہ نہیں جن کہاں ہوا یہ بھی کسی کو پتہ نہیں اس کو لے کے بہت سارے کس سے کہانیاں ایک بار ڈاکٹر راجندر پرشاد جو ہمارے دیش کے پہلے راسترپتی تھے جب وہ بچے تھے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ بھی دیوریہ بابا کے پاس پہنچے اور کہتے ہیں کہ دیوریہ بابا نے جب دیکھا تو یہ کہا تھا کہ یہ بچہ ایک دن راجہ بنے گا اور جب وہ چھوٹے تھے آگے چل کر ڈاکٹر راجندر پرشاد دیش کے پہلے راسترپتی بنے لیکن اس سے بڑی بات یہ تھی کہ ڈاکٹر راجندر پرشاد نے بات میں یہ کہا کہ جب وہ چھوٹے تھے بچے تھے اور جب وہ گئے تھے دیوریہ بابا کے پاس اپنے ماں باپ کے ساتھ تب بھی وہ بزرگ تھے اس کے بعد برسوں بیتے پھر وہ راسترپتی بنے اور اس کے بعد پھر ایک بار وہ دیوریہ بابا سے ملنے کے لئے گئے انہوں نے کہا کہ بچپن میں بھی ان کو جیسے دیکھا بزرگ اس کے بعد کتنے سال بیت گئے تب بھی ان کو ویسے ہی پایا تو اس کو لے کے بھی پھری چونکہ ایک عام آدمی نہیں ایک خاص آدمی بول رہا ہے ان کے عمر کے بارے میں دیش کا راسترپتی تو پھر نہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں تھی تو یہی سے پھر ہوئی کہ بابا آخر کتنے سال کیوں گے اس کو لے کے بہت ساری باتیں کچھ کہتے ہیں کہ بابا کی آئیو قریب دھائی سو سال وہ زندہ رہے کچھ کا کہنا ہے کہ قریب وہ پانچ سال زندہ رہے اور بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی پوری آئیو نو سال تھی وہ نو سال سال تک زندہ رہے حالانکہ نائنٹین جون نائنٹی نائنٹی انیس جون انیس سو نبے کو دیورہ بابا نے اپنا شریف تیار دیا تھا تو اس سے پہلے تک ان کی جو مرنے کی تاریخ ہے وہ تو پتہ ہے انیس جون انیس سو نبے لیکن ان کے جرم کی تاریخ اور کتنے لمبے عمر تک وہ جیئے اس کو لے کے تین الگ لگ باتیں تھی ایک دھائی سو سال کی عمر ان کی بتائی جاتی ایک پانچ سو سال اور ایک نو سو سال اب سوال یہ ہے کہ آخر دیورہ بابا کیوں اتنے مشہور تھے اور کیوں ان کے ایسے بھت تھے جس میں بڑے بڑے نیتا بڑے بڑے جب انگریزوں کی حکومت تھی تب انگریز کے بڑے بڑے افسر بھی دیورہ بابا کے پاس جایا کرتے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کہتے ہیں ان کے اندر بہت ساری شکتیاں تھی بہت ساری بھوشوانی جو انہوں نے کی وہ سچ ہوئی ہے دیورہ بابا کے بارے میں ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پوری زندگی میں کپڑے نہیں پہنے انہوں نے انہے کا استعمال نہیں کیا کھانا نہیں کھایا وہ صرف دودھ پیتے شہد پیتے اور شیر فل کا جوس پیتے اور یمونہ کا پانی پیتے تھے ان کے ساتھ جتنے لوگ رہے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے بتایا ہے کہ برسوں پیتا دیا کے ساتھ کبھی انہوں نے بابا کو ان لیتے ہوئے نہیں دیکھا انہوں نے پوری زندگی اناج نہیں کھائی جیسے بتائے کہ صرف دودھ شہد اور شیر فل کا جوس اور یمونہ کا پانی کبھی کپڑوں کا استعمال نہیں کیا اور دو اور باتیں بڑی عجیب ہم کے بارے میں جو ان کے کسی وشت ڈھالوں سے آپ پوچھے تو وہ بتائیں گے ایک یہ کہ بابا نے ان کا جو پورا روٹین ہوا کرتا تھا وہ یہ ہوا کرتا تھا کی بابا الگ الگ وقت میں الگ الگ جگہ پر جایا کرتے تھے وہ دیوریہ میں تو تھے ہی تھے اس کے علاوہ متھرہ میں بھی وہ رہتے تھے پھر اس کے بعد کمب کے دوران میں وہ الگ الگ جگہوں پر جا کر وہاں اپنا ڈھالوں نے آسن گرہن کیا کرتے تھے اور لوگوں کو آشروات دیا کرتے تھے لیکن کبھی کسی نے بابا کو ٹریول کرتے ہوئے نہیں دیکھا کسی گاڑی میں ان کو سوار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے کے لیے ان کے کئی ششش اور بھکت قصہ سناتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایک بار بابا کو دیوریہ سے متھرہ پہنچنا تھا اور انہوں نے اپنے ایک ششش کو کہا کہ چلو وہ چلنے لگے تھوڑی دیر کے بعد ششش تھک گیا تو انہوں نے کہا تم وشلام کر لو وہ وشلام کرنے لگا اس کی نیند لگ گئی پھر اس کے عدو اٹھا اور وہ ایک گاڑی میں بیٹھ کر متھرہ کی طرف نکل پڑا جب وہ متھرہ کے قریب پہنچا تو اچانک گاڑی رکی اور اسے آواز آئی اور اس نے دیکھا کہ دیورہ بابا کی آواز ہے وہ کہہ رہے کہ تم ابھی تک تھکے ہوئے اب چلو اور اسے حیرت اس بات ہی تھی بابا یہاں تک پہنچے کیسے تو دو چیزیں کہتے ہیں کہ دیورہ بابا نے کبھی ایک جگہ سے دوسرے جگہ کا سفر کرنے کے لیے کسی گاڑی کا استعمال نہیں کیا تو پھر کہتے ہیں کہ وہ ہوا میں بھی چلتے تھے اور پانی پہ بھی چلتے تھے اور یہیں سے ایک چیز اور آتی ہے وہ یہ ہے کہ بابا کسی محلہ کے گرب سے جن نہیں لیا دیورہ بابا کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ان کا جن پانی سے ہوا اور وہ پانی پہ بھی چلتے تھے اور ہوا پہ بھی چلتے تھے اور اسی لئے کسی نے بابا کو ٹریول کرتے ہوئے گاڑی بھی نہیں دیکھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز ہے اس کے اس وقت تک تو بہت سارے لوگوں نے دیکھا بھی اپنی آنکھوں سے کی پانی کے اندر تیس منٹ چالیس منٹ ایک گھنٹے تک دیورہ بابا اندر رہتے تھے اور آدھے آدھے گھنٹے تک پانی کے اندر ان کا مو یہ لوگوں نے دیکھا تو اس لئے کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ دیورہ بابا کا اصل میں جو جن میں وہ کسی محلہ کے کوک سے نہیں ہوا بلکہ پانی سے ہوا ہے اور ان کے اندر یہ خاص چیز تھی کہ وہ چلتے تھے ہوا پہ اور پانی پہ ان کی بہت ساری ایسی باتیں تھی جس کی وجہ سے دیورہ بابا کے بہت بھکتوں کی تعداد بڑھتی گئی اور ان میں جو نیتا ابھی نیتا ہیں آپ اگر لس دیکھیں گے ڈاکٹر آیندر پرشاد کا تو آپ کو نام بتایا ہی اس کے علاوہ اندرہ گاندھی راجیب گاندھی اٹل بیہاری واجپی لالو پرشاد یادب ملائم سنگھ یادب کملہ پتی ترپاٹھی اور نہ جانے کتنے نیتا ایک لمبی فیرس تھے جو دیورہ بابا کے پاس آئے کرتے تھے ایک قصہ دیورہ بابا کو لے کر امرجنسی کے وقت کا ہے امرجنسی اندرہ گاندھی نے جب لگایا 1975 میں اور اس کے بعد امرجنسی جب ہٹی تو امرجنسی کے بعد دوبارہ چناؤں گوا اور اس چناؤں میں اندرہ گاندھی بری طرح سے ہار گئے چناؤں ہارنے کے بعد اندرہ گاندھی کو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ ایک بات دیورہ بابا کے پاس جائیں کیونکہ وہ بینا کہے ہوئے سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اندرہ گاندھی دیورہ بابا کے پاس پہلی بار گئی امرجنسی کا چناؤں ہارنے کے بعد جب وہ گئی کہ یہاں پہ ایک اور چیز ہے جو دیورہ بابا ہے وہ لکڑی کے مچان پر رہتے ہیں اور آشیرواد دینے کا ان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنا پیر کسی کی طرف کر دے اور وہ پیر کے مطلب کسی کے سر کی طرف تو اپنے آپ کو بہت ہی بھاگیوانا بھاگشالی بانتا تھا ایسا لگتا تھا کہ اس کی منت پوری ہو جائے گی تو وہ پیروں سے آشیرواد دیا کرتے تھے اور یہ بات روحیت نے بھی مجھے بتائی جب وہ خود وہاں موجود تھا اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا اس کے ماں باپ نے کہا دیورہ بابا پیروں سے آشیرواد دیا کرتے تھے لیکن جب اندرہ گاندھی چناؤ ہاری ہے اور اس کے بعد وہ پہلی بار کہنے پہ لوگوں کے دیورہ بابا کے پاس گئیں تو کہتے ہیں کہ دیورہ بابا کو سب کچھ معلوم تھا اور اس دن دیورہ بابا نے اندرہ گاندھی کو ہاتھ سے آشیرواد دیا پنجے کے طور پر اپنا پنجہ دکھا کر آشیرواد دیا تھا اور یہ کئی لوگوں کو عجیب لگا کیونکہ جو بابا تھے وہ ہمیشہ بڑے بڑے لوگوں کو بھی پیر سے آشیرواد دیا کرتے تھے اس دن اندرہ گاندھی کو انہوں نے اپنے پنجے سے آشیرواد دیا اندرہ گاندھی اس کے بعد واپس آتی ہیں پھر اسی میں چناؤ ہوتا ہے اور بھاری بہومت سے اندرہ گاندھی واپس سرکار میں آتی ہیں اور پردھان منتری بنتی ہیں کہتے ہیں کہ اسی دوران میں پہلی بار کانگریس نے اپنا چن تھا چناؤ چن وہ پنجہ بنایا تو بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو کانگریس کا چناؤ چن پنجہ ہے یہ دراصل دیوران بابا کا دیا و اندرہ گاندھی کو وہ آشیرواد ہے اور اس آشیرواد کی وجہ سے اندرہ گاندھی دوبارہ ستہ میں آئی اور اندرہ گاندھی کو یہ بات معلوم تھی اور ان کا یقین اور بڑھا اور اسی لیے انہوں نے دیوران بابا کی اس آشیرواد یعنی پنجے کو کانگریس کا نشان پنجہ بنایا ہے یہ ان کے بارے میں ایک اس پنجے کے بارے میں ایک بات کہی جاتا ہے اور بھی اس میں کئی چیزیں اس میں کہا جاتا ہے کہ دھیرے دھیرے جب وقت بیتا تو ٹیکنالوجی بھی بہت ساری چیزیں آئیں کیمرے آئے الگ الگ ٹی وی آئے بٹ ان ساری چیزوں سے بابا انجان تھے دیوران بابا انہیں نہیں معلومتا اگر کوئی فوٹو سے کلچ کرتا ہے کیمرہ تو انہیں لگتا کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ ٹی وی اور ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کہیں جب سنتے وہ تو انہیں عجیب لگتا یہی پہ ایک قصہ ہے کی بہت سارے لوگ جو کیمرہ لے کر بابا کے پاس آتے تو بابا ان سے کہتے کہ اچھا تم میری تصویر اتارو تصویر کھیچو اور وہ ساری تصویریں کھیچتے ساری تصویریں آتی لیکن دیوران بابا کی تصویر نہیں آتی اور یہ بڑی حیرت کی بات تھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ انہوں نے خود اپنے کیمرے سے تصویر کھیچی باقی لوگوں کی بھی سب کی آئی بابا کی نہیں آئی شاید وہ ان کی مرضی ہی نہیں تھی کہ ان کی تصویر آئے ایک اور ان کے بارے میں ہے کہ وہ خطرناک سے خطرناک جانوروں کو اپنے وش میں کرنے کا ہنر جانتے تھے ان کی بھاشا جانتے تھے ان کی بولی جانتے تھے یہاں تک کی یہ بھی قصہ ہے کہ ریوالور کئی لوگ لے کر آئے اور ان کا یہ ہے کہ اگر وہ ایک بار مان لیں تو ریوالور بھی گولی نہ چلائے مطلب ان کا اتنا کنٹرول تھا ان چیزوں پر اور ان کے بارے میں کون کہاں کیا کیا باتیں کر رہا ہے یہ ساری چیزیں بھی انہیں پتا تھے کئی ایسے لوگ آئے جو ان کے پاس انہوں نے بتایا کہ یہ چیزیں ہوئی تھی اور لوگ حیرت میں ہوتے تھے کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بابا ایک ساتھ دو جگہ پر بھی موجود رہنے کا ان کے اندر ایک خاصیت تھی کہ ایک ہی وقت میں وہ دیوریہ میں بھی اور ایک ہی وقت میں وہ مطرہ میں بھی ہیں تو یہ سارے قصے ساری چیزیں اس نے دیورہا بابا کے لاکھوں بھکت شدالو بنائے جب ان کی 1990 میں انہوں نے اپنا دے چھوڑا بلائیم سنگھ یادب مکھے منتری تھے وہ وہاں پہنچے تھے اور اسی پھر دیوریہ میں ان کا ایک سمادھی بنی اور وہ جو لکڑی کا مچان ہے اس کو ایک جہاں پہ وہ بیٹھا کرتے تھے اس کو بھی سمیٹ کر اور سہج کر رکھا گیا تو یہ تھی کہانی میں نے جتنی کوشش کی جانکاری حاصل کرنے کی دیورہا بابا کے بارے میں آپ تک پہنچائی اور کبھی موقع ملے اور دیوریہ جانا ہو تو ایک بار ضرور ہو کر آئیے گا آج بھی وہاں پہ دیورہا بابا کے بہت سارے بکت شدھالو پہنچتے ہیں جاتے ہیں آپ شروعات لینے کے لیے تو اگر آپ لوگوں کو موقع ملے تو آپ بھی ایک بار ہو کر آئیے گا اور اپنا خیال رکھئے گا اور دعا کیجئے گا کہ کرائم تک کی ساری فیملی اچھی رہے روید بھائی ان کی پتنی بھی جلدی سوست ہوں واپس لوٹ کرائیں کام کریں اور سبھی اچھے رہیں سبھی کرونا سے اپنا خیال رکھیں یہی دعا ہے میری تو آپ سے کل ملاقات ہوگی رات نو بجی کسی نئی کہانی کے ساتھ کچھ اور ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہانی کے کچھ فرمائش کی ہے میری کوشش ہے کہ اس وقت جو فرمائش ہے جتنی جلدی پوری قسم کو کروں کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ بڑا عجیب سا ماحول ہے اچھا نہیں لگ رہا تو کم سے کم آپ ہماری کہانی سنا دیجئے کتھ لوگوں نے غصے میں بھی کہا کہ بہت دن سے آپ سے کہانی سناتا ہوں تاکہ کم سے کم اس محل سے تھوڑا سا دھیان آپ لوگوں کا ہٹا کر کہیں اور لے جاؤں تو آج کہانی میں اتنا ہی کل ملاقات ہوگی رات نو بجی اپنا خیال رکھیں گا تھانکیو بری بچ